دیش بھر کے لاکھوں سرکاری کرمچاری لمبے سمیہ سے مانگ کر رہے تھے کہ پرانی پینشن یوجنہ کو بحال کیا جائے یعنی اس پینشن یوجنہ کو جو انہیں دوہزار چار سے پہلے بل رہی تھی جسے دوہزار چار میں اٹل بحاری واجبی کے نیترت والی انڈی اے سرکار نے ختم کر دیا تھا اور اس کی جگہ پر ان پی ایس یعنی نئی پینشن یوجنہ لائی تھی پچھلے دس سال سے تو سرکار نے اس مانگ پر کوئی دھیان نہیں دیا لیکن تیسری بار نریندر موڈی کے نیترت میں سرکار بنتے ہی اس مانگ کو ضروری سمجھا سرکار نے پرانی پینشن یوجنہ تو فیلحال نہیں بحال کی ہے لیکن ان پی ایس کی جگہ ایک دوسری یوجنہ لے کر آئی ہے جسے یونیفائیڈ پینشن یوجنہ یعنی یو پی ایس کہا جا رہا ہے کیا ہے یہ یوجنہ او پی ایس اور ان پی ایس سے یہ کس طرح بھن ہے اور سرکار اس یوجنہ کو سرکاری کرمچاریوں کے لیے بہت بڑا تحفہ بھلے ہی بتا رہی ہو لیکن کرمچاریوں میں اسے لے کر کوئی اس ساتھ کیوں نہیں ہے وہ پرانی پینشن یوجنہ کو ہی بحال کرنے کی مانگ کیوں کر رہے ہیں اور سرکار کو اس یوجنہ کو بحال کرنے میں کیا دکت ہے ڈی بی لائیب ایکس پلینر میں آج انہی سب باتوں پر چرچا ہوگی شنیوار کو الیکٹرونک اور سوچنا پرودیوگی کی منتری اشوینی ویشنوں نے اس یوجنہ کی جانکاری دی اور کہا کہ یوجنہ اگلے سال ایک اپریل سے لاغو ہوگی اور اس کا فائدہ کیندر سرکار کے تیئیس لاکھ کرمچاریوں کو ملے گا انہوں نے کہا کہ راج سرکاریں بھی اپنی اچھا سے اس یوجنہ کو لاغو کر سکتی ہیں اور کرمچاریوں کے پاس این پی ایس یا یو پی ایس میں سے کسی بھی وکلپ کو چننے کا موقع رہے گا ان کی اس گھوشنا کے دو دن بعد ہی مہاراش سرکار نے بھی اس یوجنہ کو راج میں منظوری دے دی خیر یو پی ایس کے تحت کرمچاریوں کو ریٹائر ہونے پر ان کی نوکری کے آخری سال میں جو ان کی اوسط تنخواہ ہوگی بیسک سلری اس کا پچاس پرتیشت انہیں پینشن کے روپ میں ملے گا لیکن یہ بیوستہ انہی سرکاری کرمچاریوں پر لاغو ہوگی جو کم سے کم پچیس سال کی نوکری کرنے کے بعد ریٹائر ہوں گے پچیس سال سے کم نوکری ہونے پر پینشن اسی انوپات میں کم ہو جائے گی لیکن یہ ضرور ہے کہ پینشن ملے گی ضرور اس سکیم کے تحت یدی کوئی وقتی صرف دس سال نوکری کرتا ہے تو اسے کم سے کم دس ہزار روپے پینشن دی جائے گی اس یوجنہ میں فیملی پینشن کا بھی پراودھان ہے مطلب یدی ریٹائر ہونے کے بعد کرمچاری کی مرتی ہو جاتی ہے تو اس کی پینشن کا ساٹھ پرسنٹ حصہ پریوار والوں کو ملے گا یوپیس میں ریٹائرمنٹ پر ایک مشتراشی بھی دی جائے گی جس کا کیلکولیشن کرمچاری کے ہر چھ مہینے کی سیوہ پر مول ویتن اور مہگائی بھتے کے دسویں حصے کے طور پر کیا جائے گا یوجنہ کے تحت کرمچاریوں کو اپنے ویتن کے دس پرتیشت حصہ پینشن فنڈ میں جمع کرنا ہوگا جبکہ سرکار اس میں ساڑھے اٹھارہ پرسنٹ کا یوگدان دے گی یوپیس کےول سرکاری کرمچاریوں کے لیے ہے اس سے 23 لاکھ سے زیادہ کینڈری سرکاری کرمچاری لابانویت ہوں گے راج سرکاروں کے پاس اسے اپنانے یا نہ اپنانے کی آزادی ہے یہ یوجنہ انپیس سے کس طرح الگ ہے تھوڑا اسے بھی سمجھتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ یوپیس کےول سرکاری کرمچاریوں کے لیے ہے جبکہ انپیس سرکاری اور نجی کشیطر دونوں کے کرمچاریوں کے لیے پرانی پنشن یوجنہ اپیس بھی سرکاری کشیطر کے کرمچاریوں کے لیے ہی تھی یوپیس میں پچھلے بارہ مہینے کی اوسط بیسک سیلری کا پچاس پرسنٹ ریٹائرمنٹ کے بعد پنشن کے روپ میں دیا جائے گا جبکہ انپیس میں ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی گارنٹیڈ پنشن یعنی اشیوڈ پنشن کا پراؤدہ نہیں تھا اور اپیس میں آخری بیسک سیلری ریٹائر ہوتے سمجھ جو تھی اس کا پچاس پرسنٹ پنشن کے روپ میں دیا جاتا تھا اوپیس تو ایک بہت سرکشت اسکیم تھی کچھ حد تک یوپیس بھی سرکشت ہے لیکن اینپیس شیئر بازار سے لنگڈ ہے یوپیس میں اینپیس کی طرح ہی ویتن کا دس پرسنٹ یعنی کی بیسک پلس ڈی اکٹے گا حالانکہ اس میں سرکار کا یوگدان اٹھارہ دشملہ پانچ پرسنٹ کا ہوگا جو پہلے یعنی اینپیس میں چودہ پرسنٹ ہوتا تھا ابھی بھی وہی ہے لیکن اوپیس میں کرمچاریوں کی سیلری سے اس طرح کی کوئی کٹ ہوتی نہیں ہوتی تھی اینپیس میں ریٹائرمنٹ کے وقت کل جمع راشی میں سے ساٹھ پرسنٹ راشی ایک مشت نکالی جا سکتی تھی باقی چالیس پرسنٹ کو ان پینشن فنڈ یوجناؤں میں نیویش کرنا انیمارے کر دیا گیا جو سارواجنک شیطروں کے بینکوں ویتی ایسن ستھاؤں اور نیجی کمپنیوں کی اور سے پرموٹ کیے گئے ہوں یعنی یوپیس اور اوپیس یونیفائیٹ پینشن اسکیم اور اولڈ پینشن اسکیم میں پینشن پانے کے لیے کوئی نیویش نہیں کرنا ہوتا ہے جبکہ اینپیس میں فنڈ کا چالیس پرسنٹ پیسہ نیویش کرنا پڑتا ہے یوپیس اور اوپیس میں انڈیکس کا فائدہ ملتا ہے جبکہ اینپیس میں ایسا نہیں تھا دراصل دوہزار چار سے پہلے تو سرکاری کرمچاریوں کو پرانی پینشن ہی ملتی تھی اور سرکاری نوکریوں کا آخرشن بھی سب سے زیادہ اسی وجہ سے تھا کہ ایک تو نوکری میں استعائیت رہے گا اور دوسرے ریٹائرمنٹ کے بعد تنخواہ کا آدھا پینشن ملے گا اس وجہ سے سرکار کو کافی نقصان اٹھانا پڑتا تھا آرثک بوجھ بن رہا تھا تو دوہزار چار میں پردھان منتری اٹل بحاری واجپی کی سرکار اولڈ پینشن اسکیم کی جگہ نیو پینشن سسٹیم لے کر آئی اس میں نشچت پینشن کا جو پراودھان تھا ایشورڈ پینشن کا جو پراودھان تھا اسے ختم کر دیا گیا اب اس کی جگہ جو اسکیم لائی گئی اس میں کرمچاریوں کا انشدان انیوارے کر دیا گیا وہی دس پرسنٹ مطلب کرمچاری اور سرکار کے لیے پینشن یوجنا میں دس دس پرسنٹ کا انشدان کرنے کا پراودھان بنایا گیا دوہزار انیس میں اس میں سنشودن کیا گیا اور سرکاری انشدان کو بیسک سیلری اور ڈی اے کا چودہ پرسنٹ کر دیا گیا اوپی ایس میں اسی انشدان کو اٹھارہ دشملہ پانچ پرسنٹ کر دیا گیا ہے این پی ایس کو جب سرکار نے لاغو کیا تھا تو اسے اوپی ایس سے بہتر یوجنا بتایا گیا تھا لیکن دوہزار چار کے بعد بھرتی ہونے والے جو لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں انہیں بہت معمولی پینشن مل رہی ہے اور یہ اس تھی تب ہے جب وہ اس کے لیے ہر مہینے دس پرسنٹ کا انشدان بھی دے رہے ہیں سرکار بھی دے رہی ہے جبکہ اوپی ایس میں پینشن پوری طرح سے سرکار کی اور سے مہیا کرائی گئی ساماجک سرکشہ یوجنا پر نربر تھی کرمچاریوں کا کہنا ہے کہ جو نیا اوپی ایس لائے گیا ہے اس میں کرمچاری کے اپنے انشدان کو نکالنے کو لے کر اس پشت جانکاری نہیں دی گئی ہے سرکار کا کہنا ہے کہ یوپی ایس کے لیے دیش کے تمام کرمچاری سنگٹنوں سے باتچیت کی گئی لیکن کرمچاری سنگٹنوں نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ کسی سے باتچیت ہوئی ہے سرکاری کرمچاری سنگٹنوں کا کہنا ہے کہ انہیں کچھ پتا ہی نہیں کہ کس کمیٹی کی سفارش کب پیش ہوئی اور کب اس پر ویمرش ہوا کمیٹی کی ریپورٹ کیا ہے یہ بھی کسی کو نہیں پتا کرمچاری سنگٹنوں کا ایک سوال یہ بھی ہے کہ یادی یوپی ایس بہت اچھا ہے اور اوپی ایس جیسا ہی ہے تو سرکار اوپی ایس ہی کیوں لاغو نہیں کرتی اس کے علاوہ کرمچاری سنگٹنوں کو فل پنشن کے لیے پچیس سال نوکری پوری کرنے والی سیما پر بھی آ پتی ہے کیونکہ اردھ سینک بلوں کے زیادہ تر کرمچاریوں کو اس کا لاغ نہیں مل پائے گا وہ بیس سال میں ریٹائر ہو جاتے ہیں کرمچاری سنگٹنوں کا کہنا ہے کہ نپی ایس میں مکھی روپ سے دو سمجھ سے آئے تھے پہلی یہ کہ سیوا کے دوران کرمچاری کا اپنے ہی پیسے پر ادھکار نہیں تھا اور دوسرا یہ کہ ریٹائرمنٹ پر اسے نشت پرتیشت کے طور پر پنشن کی کوئی گارنٹی نہیں تھی اور ڈی اے بھی شامل نہیں تھا کرمچاری سنگٹنوں کا کہنا ہے کہ یوپی ایس تو نپی ایس سے بھی برا ہو گیا کیونکہ نپی ایس میں تو نیم ہے کہ اگر سیوا کے دوران کرمچاری کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے پریجن کو پرانی پنشن اسکیم کے تحت سیلری کا پچاس پرسنٹ پنشن کی روپ میں ملتا ہے لیکن یوپی ایس میں تو یہ پراؤدھان بھی نہیں ہے دراصل نیو پنشن اسکیم کو لائے ہی سی لیے گیا تھا کہ کیندر سرکار کے پنشن بلکو سنتولت کیا جا سکے نپی ایس میں کرمچاریوں کی بچت کا ایک حصہ شیئر مارکٹ میں لگائے جانے کا پراؤدھان منائے گیا تھا یعنی شیئر مارکٹ کے اتار چڑھاؤ کے آدھار پر جو ریٹرن ملے گا اسی انوپات میں پنشن بنے گی یہ فکس بھی ہو سکتی ہے اور بدل بھی سکتی ہے کیونکہ یہ تو شیئر مارکٹ کے رخ سے تہہ ہوگی اب اس یوجنا کے تحت جو لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے وقت تنخواہ تو ڈیڑھ لاکھ روپے پرتیمہ پا رہے ہیں لیکن ان کی پنشن محض چار پانچ ہزار روپے بن رہی ہے پرانی پنشن اسکیم کی مانگ اسی لیے ہو رہی ہے کیونکہ اس میں ایک نشت راشی ملتی تھی اچھی خاصی راشی ملتی تھی اور کرمچاریوں کو ہر مہینے اس کے لیے کوئی انشدان بھی نہیں کرنا پڑتا تھا